صحیح بخاری امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن بخاری رحمہ اللہ تعالی ولادت 194 حجری وفاد 256 حجری بابن کیف کان بدء الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز و جل انہا اوحینا الیک کما اوحینا الى نوح والنبیین من بعدی وبہی کال حدثنا الحمیدی عبدالرحمن بن الزبیت کال حدثنا صفیان کال حدثنا یحی بن سعید انساری کال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انہو سمع القما انہو سمع القما طبن وقاسن اللیسی یقول سمیت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبک قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الامال بالنیات وانما لکل نبر امانو فمن کانت حجرته الى دنیا يصیبها او الامراتین ینکح خاف حجرته الى ما حاجرہ الی او کما قال القما بن وقاس اللیسی کا بیان ہے کہ میں نے ممبر پیز عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی ہے چنانچہ جیس شخص کی حجرت دنیا کی ہو اس کو حاصل کر لے یا کسی عورت کی ہو کس سے نکاح کر لے تو اس کی حجرت ان ہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی اس نے نیت کی ہے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے باب باندھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتداء کیسی ہوئی اور اس کے طاعت حدیث مبارک سب سے پہلے لائے ہیں اِنَّمَ الْآمَالُ بِنِّيَّاتِ آگے حدیث رہات ذکر کریں گے حضرت امام بخاری واقعہ بیان فرمائیں گے وحی کے آنے کا تذکرہ فرمائیں گے یہاں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے حدیث پاک ذکر فرما دی جس کا تعلق نیت کے ساتھ ہے یہ بتانے کے لیے کہ کوئی بھی نیک عمل کرنا ہو تو سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لینا چاہیے حضرت امام بخاری وحی کے لیے واقعہ غارِ حراب بیان فرمائیں گے لیکن ہے سب سے پہلے نیت کی بات کی ہے کہ انسان کی نیت کا درست ہونا ضروری ہے اِنَّمَا لِكُلِّمْ رِئِمَّا نَوَا یہ نیت نوا سے ہے کہتے ہیں اَقَلْتُ تَمَرَتَ بَلَفَسْتُ النَّوَا نوا کہتے ہیں نوات گھٹلی کو تو جس طرح گھٹلی اور بیج جو سمین میں بھویا جاتا ہے وہی پھل نکلتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ بیج کسی اور چیز کا ہو اور پھل کسی اور چیز کا ہو یہ ممکن نہیں ہے تو انسان کی نیت ٹھیک ہوگی تو عمل بھی ٹھیک ہوگا نیت پہ فساد ہوگا تو عمل بھی ٹھیک نہیں ہوگا اس موقع پر ہم سب کو اپنی نیت کی اصلاح کر لینی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرنے کی تفیق عطا فرمائے عمل کی نیت سے علم حاصل کرنے کی تفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے ہمیں علم حاصل کرنے کی تفیق عطا فرمائے موسیقی